سر آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے میرٹ کی بات ایک ایسے شخص کے موہ سے ہونی ضروری ہے جنہیں اب شعور بیدار کیا لڑکے لڑکیاں نوجوان بچے بچیاں موبائل ٹارچز ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے استقبال کرتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا اس چیز کو لیکن میرٹوکریسی کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کا ہم استحصال اس وقت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے دور اقتدار سے پہلے میں ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں نواز لیگ کے دور میں چیرمن پیمرہ کو رکھا گیا جو اہلیت کا میار ہے اس کے اشتہار میں اہلیت کے میار کو کم کر کے ان کو رکھا گیا آج تک وہ چیرمن پیمرہ ہیں آپ کے دور میں ہوتے ہوئے بھی اور انہوں نے اپنا ایک متاسبانہ رویہ رکھا ہوا ہے کچھ چینلز کو فیور کرتے ہیں کچھ کو نہیں فیور کرتے ہیں تو آپ ایز ایپ پرائیم میریسٹر ایک ایگزیکٹیو آورٹی آف دی سٹیٹ اس کے اوپر کیسے ریاکٹ کریں گے کہ کہاں ہے میارٹ وہاں پر دیکھیں جب یہ اس ملک میں پیمرہ سے حالات بہت آگے نکل چکے ہیں پیمرہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو آنکھ پر ریفلیٹ کرتی ہے نا چیزیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں اس کو ڈیکیٹ آف ڈاکنس کہتا ہوں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ میں پاکستان کے سب سے برا وقت ہے اندھیرہ والا وقت ہے ایک ادارہ مجھے بتائیں جو انہوں نے تباہ نہیں کیا مجھے پی ٹی وی سے لے لیں آپ یہ یوٹیلیٹی سٹورز لے لیں پی آئے لے لیں سٹیل میں لیں کوئی پاکستان کا مجھے ادارہ بتائیں جو انہوں نے تباہ نہیں کیا غلط بھرتیاں کر کے میرٹ ختم کر کے کرپشن کر کے ابھی تک بھی ہو چیرمین ہے نا سار کئی جگہ تو ہم اس وقت کچھ کر نہیں نہ سکتے کئی کانسٹیوشنل پوسٹ بنی ہوئی ہے وہ ٹینئور پوسٹ ہیں جب تک ان کا ٹینئور ہم نہیں ہٹا سکتے دیکھیں آپ کے ناللج میں تو ہے نا یہ چیز میرے ناللج میں جو جو چیزیں ہیں میں یہاں آپ کے سارا پروگرام ہی چلا جائے گا بتانے میں وہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ آپ کے ناللج میں لانا چاہ رہے تھے ہم دو نمبر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کن کن جگہوں کے اوپر اور کیا کیا ہوا ہے اس ملک سے لیکن دیکھیں میں ایک چیز پہ آپ کو واپس آئے لیکن ہاں جب تک یہ یاد رکھ لیں کہ جب تک ایک ملک کا پرائم منسٹر اور اس کے وزیر جب تک وہ جواب دینی اور قانون کے نیچے نہیں اور جب تک ان کا اتصاب نہیں ہوتا ان کو خوف ہو کہ ہم چوری کریں گے پکڑے جائیں گے وہ ملک آگے بڑی نہیں سکتا میں آپ کو کیونکہ میں ایک ہسٹری کا بھی سٹوڈنٹو پولٹکس کا بھی سٹوڈنٹو میں نے یہ دونوں چیزیں یونیورسٹی میں بھی کی ہوئی تھی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گوگل کر لیں دنیا کا میر ترین خوشحال ملک دیکھ لیں اور دنیا کے سب زیادہ غربت دیکھ لیں جو خوشحال ملک ہوگا ادھر قانون کی بالا دستی ہوگی ادھر امانداری ہوگی ادھر ان کے جو ادھر کرپشن نہیں ہوگی جو غریب ملک ہیں وسائل بے تہاشا لیکن غربت ہوگی کیونکہ وہاں بھی ان کے بھی وہاں نوازشری بیٹھے ہوئے اور آسلزرداری بیٹھے ہوئے وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں جو کہ براؤڈشیٹ میں آیا جو کہ پینما میں آیا یہی آیا کہ یہاں سے جب اب دیکھیں آپ سوچیں جب عمران خان ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے تو وہ اور میں نے کس کو روکنا ہے بلکل ٹھیک اور میں کس مو سے میں بنی لانڈرنگ روک سکتا ہوں میں کس مو سے پھر اداروں کو کہوں گا کہ جناب آپ اپنا کام میں نیب کو کہوں گا مجھے نیب نہیں پکڑے گی اور میں کہوں جی باقی کو پکڑو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے